موسیقی رات کے دس وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کے زیر صدارت آج اسلامباد میں وفاقی قابیدہ کے اجلاس میں گیس کی قلت سے بہتر طریقے سے نمٹنے کی غرض سے سردیوں کے لیے گیس لوڈ منجمنٹ کی منظوری دی گئی وزیر خارجہ نے کرونا وبا کے دوران قرضوں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ترقی وزیر ملکوں کو مناسب مالی تعاون فرام کرنے پر زور دیا ہے بہرین نے افغان امن عمل موصر سردی انتنام اور علاقہ استحقام میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے بھارت کے غیر کارونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حرید کانفرنس نے فستائی مودی حکومت کی طرف سے ہندو توہ ایجنڈے پر عمل درامت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وفاقی کابینہ کے اجلاس آج سلامباد میں وزیر آزم کی زیر صدارت منقد ہوا جس میں موسم سرما کے دوران گیس لوڈ بینجمنٹ پلان کی منظوری دی گئی تاکہ گیس کی قللت سے نمٹا جا سکے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات چوتری فواد حسین نے کہا ہے کہ گیس لوڈ بینجمنٹ پلان کے تحت کل سے آئندہ سال پندرہ فروی تک سی اینجی سیکٹر کو گیس کی افرامی موطل رہے گی تاہم انہوں نے کہا کہ نیجلی بیجلی گھروں خات کمپنیوں اور برامدی سنتوں کو گیس کی افرامی مکمل طور پر جاری رہے گی منصوبہ بندی اور تقیق کے وزیر اسد عمر اور صحیح کے معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کابینہ کو کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی صدر ڈاکٹر آریف الوی نے سائبر سیکیورٹی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جدید دور میں ڈیجیٹل ڈیٹا انتہائی اہمیت کا حامل ہے بہت سلامباد میں ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی مقابلوں کی اختامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے صدر مملکت نے کہا کہ دنیا میں روزانہ کھربوں ڈیجیٹل لیندین ہوتے ہیں اور اس ڈیٹے کی حفاظت ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے خزانہ اور محاصل کے بارے میں وزیر آدم کے مشیر شوکر ترین نے کارکردگی اور کام کا میار کی بنیاد پر ملازمین کی تنخواہوں الانسز اور مراد کو باقول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج پہ اینڈ پینشن کمیشن کے آن لائن اجدہ سے خطاب کرتے ہوئے مشیر تجارت نے کہا کہ تنخواہ اور پینشن کا موجودہ طریقہ کار پائیدار نہیں ہے انہوں نے پینشن کے حوالے سے عالمی طور پر تصنیم شدہ نظام اپنانے کی تجویز دی اتھر آج دسویں اسلامی فائنانس ایکسپو اینڈ کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے ملک میں اسلامی مالیاتی ثانت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے حکومتی عظم کا یادہ کیا وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کرزوں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے عدہ براہ ہونے کیلئے ترقیب دیر ملکوں کو مناسب مالی دعاون فرام کیا جانا چاہیے آج گروپ ستتر اور چین کے وزراء خارجہ کے سالانہ آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقیب دیر ملکوں کے لئے مشترکہ ترقیتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کیلئے گروپ ستتر کے ساتھ مل کر کام کرے گا اس سے پہلے آج اسلامباد میں ایگری موبائل ایپ کی استحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے ذریعی پیداوار میں اضافے کے لئے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا چاہمہمود قریشن نے کہا کہ ذریعی شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ اسی شعبے سے وابستہ ہے برلی فوج کے سربرا جنرل کمر جاوید باجوا نے افغان عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے اور خطے میں امن استحکام کے لئے مربوط کوششوں کے ذریعے افغانستان پر عالمی اتفاق قرائے پر زور دیا ہے وہ بہنیں نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف میجر جنرل شیخ عبدالعزیز بن سعود الخلیفہ سے گفتو کر رہے تھے جنہوں نے آج راول پرنڈی میں ان سے ملاقات کی ملاقات میں بہامی تلچسپی کے امور افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاونوں پر تبادلہ خیال کیا گیا موزد مہمان نے افغانستان کی صورتحال سردی انتظام اور علاقہ استحکام میں پاکستان کے کردار کو سرہا جاپان نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں معاونت فرام کرنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے پاکستان میں جاپان کے نائے مقرر ہونے والے سفیر وعدہ مٹیشوئی دیورو نے آج اسلام آباد میں ایک بیار میں کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان اور خطے میں ترقی کے لئے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لئے پورا عظم ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دیشت گردی کی جاری کاروائیوں کے دوران دوہ دار انیس سے اب تک تہرہ خواتین سمجھ چھے سوئی کے آوان کشمیریوں کو شہید کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی ریسرچ سیکشن کی طرح سے جاری کی گیا ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ تین ورس کے دوران بھارتی فوجیوں نے 99 کشمیریوں کو جاری مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حرید کانفرنس نے فستائی مودی حکومت کی طرف سے ہندوتوہ ایجنڈے پر عمل درامت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کرکٹ آج چیٹوگرام میں پہلے کرکٹ ٹیپس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو آٹھ فکٹوں سے ہرا دیا سکور یہ رہا بنگلہ دیش تین سو تیس رنز اور ایک سو ستاون رنز پاکستان دو سو شیاسی رنز اور دو سو تین رنز دو کھلاڑی آؤٹ اسی کے ساتھ خبریں خطف ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر برہی راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملحظہ کیجئے